اسلام علیکم ناظرین امید ایف سمیلوکرین سے ہوں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مادہ منویہ کے متعلق بتانے جا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ کی جو اس کی مقتار ہے اس میں اس کا کتنا اخراج ہوتا ہے اور ایک میلی لیٹر میں کتنے جراسیم پائے جاتی ہیں اور کتنے پرسنٹ جراسیم ایک میلی لیٹر کے اندر ہوتے ہیں اور کتنے پرسنٹ جراسیم جو ہے حمل قرار پانے کے لیے ریکوائرڈ ہوتے ہیں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا ابھی سبکرائب کر دیں اور بیل کے نوٹیفکیشن کو دبانا مت بولیں تاکہ آپ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کو مش نہ کر دیں تو ناظرین بڑھتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کی جانب تو ایک مرتبہ کی جو مقدار ہوتی ہے مادہ منویہ کی وہ دو میلی لیٹر سے پانچ میلی لیٹر تک ہوتی ہے اور اس میں جو ہے ہیوانات کی تداجیم جرسیم کا آ جاتا ہے وہ پنہ سے بیس کروڑ جو ہے ایک میلی لیٹر کے اندر پائے جاتے ہیں اور جس میں سے محرق جو ہیوانات ہوتے ہیں وہ پنجتر پرسینٹ ہوتے ہیں اور حمل قرار پانے کے لیے چالی سے پنتالیس پرسینٹ جو ہے ریکوائر ہوتے ہیں اور ٹونٹی فائی پرسینٹ پر بھی چانسز ہوتے ہیں حمل قرار پانے کے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے آج کی اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور آج کی اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکر کرنا مت بولیں جلدی ایک نیم ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ناظرین اللہ حافظ